بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَلْزَمُ اِضَافَةً إِلَى الْجُمَلِ حَيْسُ وَإِذْ وَإِيُّ نَوًّا يُخْتَمَل افرادُ اِذْ وَمَا كَإِذْ مَعْنًا كَإِذْ عَزِفْ جَوَازًا نَحُ حِينَ جَانُ بِذْ بابِ اضافہ میں ان اسماع کے بارے میں بات ہو رہے جو واجب الاضافہ ہے اضافہ کرنا ضروری ہے بھی روز کی تقسیم بندی ہو گئی تھی کچھ اسماع مفرد کی طرف اضافہ ہوتے ہیں پھر مفرد کی طرف اضافہ ہونے والے اسماع تقسیم ہے بعض اس میں ظاہر کی طرف اضافہ ہونا چاہے کچھ اسماع ضمیر کی طرف اضافہ ہوتے ہیں تو کل سے ہم نے شروع کیا تھا ان اسماع کے بارے میں جو ضمیر کی طرف اضافہ ہونے والے ہیں ان میں سے ایک وحدہ ہے وحدہ ضمیر متقلیم غائب مخاطب سب کی طرف اضافہ ہونے والے ہیں اس کے بعد لبا لبا اور دوالی سعدے یہ بھی ضمیر کی طرف اضافہ ہونے والے ہیں لیکن ضمیر غیر غائب کی طرف ضمیر مخاطب اور ضمیر کبھی کبھار ضمیر متکلم کی طرف بھی اضافہ ہونے والے ہیں تو لبا کے بارے میں کل مفتگو شروع کی تھی لبا کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ اسم تشنیہ ہے یا مفرد ہے تو سیبوے نے کہا تشنیہ ہے لبینی ہے آخر میں لبینی نون ہے پھر اضافہ کی وجہ سے آخر والے نون گر گیا ہے لبیک ہو گیا کعف کی طرف اضافہ کر کے لبیک ہے تو تشنیہ ہے اما معنی تشنیہ کا نہیں دے رہے بلکہ تکثیر کا معنی دے رہے تکثیر کا معنی زیادہ دو سے زیادہ ہو تو لبیک کا معنی کیا ہے یعنی بار بار جواب دینے کا معنی ہے ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ جواب دینے کا معنی ہو گا یہ تو سیبوے کی بات اما یونس نے فرمایا لبا مفرد اسم ہے اصل میں لبا علیف مقصورہ کے ساتھ ہے جب اس کو کعف کی طرف اضافہ کیا تو علیف مقصورہ کو یا میں تبدیل کیا جس طرح لدہ علیف ہے نہیں آخر میں جب یہ کعف کی طرف اضافہ ہو تو کیسے پڑھتے ہیں لدائی کا کہتے ہیں لدائی کا تو اسی طرح لبائی کا ہو گیا اور علیف میں آخر میں علیف ہے علیف میں علیف ہے جب یہ کعف کے ساتھ آئے تو علیف کا علیف کا یا بن جاتا ہے اسی طرح لبا میں بھی ایسا ہی ہے یونس نے یہ کہا تھا صاحب کتاب شارے نے یونس کی بات کو رد کیا یونس غلط بتا رہے کیونکہ اگر ہم لبا کو مفرد سمجھے اور لدہ اور علیہ اور علیہ کی جگہ پر رکھے تو یہ علیف تبدیل نہیں ہونا چاہے فقط زمیر کے ساتھ تبدیل ہونا چاہے جس طرح لدہ کی طرح قرار دیا یونس نے تو لدہ میں قانون یہ ہے کہ اگر لدہ زمیر کے ساتھ ہو تو علیف یا میں تبدیل ہوتا ہے جیسا کہ لدائی کا لیکن اگر لدہ اس میں ظاہر کے طرح بھی اضافہ ہو جائے تو اس صورت میں علیف یا میں تبدیل نہیں ہوتا ہے مثلا لدہ زیدین تو لدہ ہی زیدین تو نہیں پڑتا ہے نا لدہ اگر زید کی طرف اضافہ ہو یا کسی اور اسم کی طرف جو اس میں ظاہر ہو تو وہاں پہ وہ علیف یا میں تبدیل نہیں ہوتا ہے اما لبا میں ہمیشہ تبدیل ہوتی ہے تو یونس کے قول غلط ہوگا کیونکہ اس نے لدہ کو لبا کی طرح قرار دیا حالانکہ لدہ اور لبا دونوں ایک جیسے نہیں ہے لبا اور لدہ میں فرق آ گیا نہیں آ گیا اسے طرح علیہ اور علیہ میں بھی فرق ہے علیہ اور علیہ اور لبا ایک جو سے نہیں ہے کیونکہ علیہ اور علیہ زمیر کے ساتھ ہو تو یا میں تبدیل ہوتا ہے اگر اس میں ظاہر کے ساتھ ہو تو تبدیل نہیں ہوتا ہے جیسے کہ علیہ زیدین کوفتی مساننی صرف تو من البسرہ یل کوفت و الہ علیف کے ساتھ ہی ہوتا ہے تو لبا علیہ علیہ کی طرح قرار دینا درست نہیں ہے کیونکہ لدہ اور علا اور علا میں صرف زمیر کے ساتھ علی فیامت عبدال ہوتا ہے اور لبا میں تمام سورتوں میں ہر سورت میں علی فیامت عبدال ہوتا ہے تو اس طرح نہیں ہونا چاہے اس کے بعد آج وہ علی گفتگو میں ہم نے جملے کی طرف اضافہ ہونے علیہ السلام کو شروع کیا ہے مصنف نے فرمایا علماء ناہوین نے لازم کرا دیا ہے جملوں کی طرف اضافہ ہونا دو اسمہ کو حیسو اور عز کو حیسو اور عز یہ دونوں ایسے اسمہ میں سے ہے جو جملے کی طرف اضافہ ہونے والا ہے یہاں پہ دو اسم بتا دیا آگے بھی آئے گا عزا بھی ہے عزا بھی جملے کی طرف اضافہ ہونے والا ہے اما فرق یہ ہے کہ حیسو جملے اسمیہ فیالیہ دونوں کی طرف اضافہ ہوگا اسی طرح عز بھی جملے اسمیہ اور فیالیہ دونوں کی طرف اضافہ ہونے والے اسمہ میں سے ہے اور ایزا فقط جملے فیالیہ کی طرف اضافہ ہونے والے اسمہ میں سے ہیں پس جملے کی طرف اضافہ ہونا لازم ہونے والے اسمہ تین ہے حیسو ہے ایز ہے یہ دونوں جملے اسمیہ اور فیالیہ دونوں کی طرف اضافہ ہوتے ہیں ایزا فقط جملے فیالیہ کی طرف اضافہ ہوتے ہیں یہ بنیادی اسمہ ہے اس کے بعد ایز کے شبیح مشبیح ایز اور اسی طرح ایزا کے شبیح اسمہ وہ بھی عز اور عزاق کا حکم رکھے گا جملے کی طرف اضافہ کیا جاتا ہے وہ بعد میں بتائیں گے ابھی فیلحال خود حیسو اور عز کی بات کریں گے اس کے بعد اس کے شبیح والے اسما اگلے گفتگو میں آئے گی کل والے باس میں وَعَلْزَمُوا اضافتًا إِلَى الْجُمَل انہوں نے جملے کی طرف اضافہ ہونا لازم قرار دیا کس کو لازم بنا دیا حیسو کو حیسو کو جملے کی طرف اضافہ ہونا لازم قرار دیا وَعِذْا اور عِذْا کو وَعِيُّنَوًا يُخْتَمَلْ اِفْرَادُ وَعِذْا کہتا ہے کہ اگر عِذْا کو تنوین دی جائے مثلا ازن پڑے تو اس وقت عِذْا مفرد ہونے کا احتمال ہے مفرد سے مراد اضافہ نہ ہونے کا افراد سے مراد تسنیق کے مقابل والا مفرد نہیں ہے بلکہ اضافہ سے کٹنے کا احتمال ہے اضافہ سے کٹ گیا لفظاً اضافہ سے کٹ جائے گا معنی میں اضافہ ہے اس کا مضافلے تقدیر میں ہے مضافلے کے بدلے میں تنوین لائے گا جیسے کہ حینہ ازن یوم ازن پڑتے ہیں نا تو ازن کا تنوین کہاں سے آئی ہے تنوین مضافلے کے بدلے میں آیا ہے اگر وئی نوون اگر اس کو تنوین دی جائے تو یختملو افراد از از کا افراد احتمال ہے افراد سے مراد اضافہ سے جدا ہونا محتمل ہے اس کے بعد کہہ رہے ہیں وما کا از معنن کا از ازف جوازن نہو حین جانو دی اگلے شہر میں مسانی فرما رہا ہے کہ جو از کے معنی والا ہو مشبیح از کہلاتے ہیں شبیح از از کے شبیح والا از کا معنی کیا ہے زمان ماضی ہے ذرف زمان ماضی کے لئے از استعمال کرتے ہیں تو جو اسما از کے معنی ہے یعنی ذرف زمان ماضی کے لئے ہے تو وہ بھی از کی طرح ہے اما ایک فرق یہ ہے کہ ان کا جملے کی طرف اضافہ کرنا جائز ہے خود از جملے کی طرف اضافہ کرنا لازم ہے اور از کے معنی والا جو اسما ہے نا اس کو کیا کرنا ہے اضافہ کرنا ہے جملے کی طرف لیکن جائز کی حد تک ہے واجب نہیں ہے فرق ہو گیا نہیں ہو گیا فرق ہو گیا نا ایک لازم ہو گیا ایک جائز ہو گیا وما کا از معنن وہ اسما جو از کی طرح ہے معنی میں یعنی ظرف زمان ماضی کے لئے ہے تو کعیز یہ بھی عیز کی طرح ہے عظیف جوازن یعنی جائزی طور پر اضافہ کرو جملوں کی طرح جملے کی طرح اضافہ ہوگا یہ بھی لیکن واجب نہیں ہے جائز ہے مثال مسانف نے دیا ناہو حین جا نبیزا حین جا یہاں پہ حینہ حینہ مشبیح عیز ہے عیز کی شبیح ہے حین جاہہ ہے جاہہ میں جو حمزہ ہے وہ شیر برابہ کرنے کے لئے حضب کیا حینہ جاہہ جب وہ آیا نبیزا نبیزا کبھنے حوزب کبھنے حضب ہو گیا پس اس مثال میں حینہ جاہہ کی طرح اضافہ ہو گیا جاہہ جملے کیلئے ہیں اور حینہ مشبیح عیز ہے عیز کے شبیح ہے یہاں تک آج پڑھیں گے اس کے بعد اگر تیم مل جائے تو آگے مشبیح عیزہ اور خود عیزہ کے بارے میں گفتگو ہوگی لیکن شاید تین مختم ہو جائے کیونکہ کل والے بحث رہ گیا پہلے صفحے میں دیکھو وعند یونس مفرد اصلہ لبا بوزن فعلہ لبا کے بارے میں پہلا نظریہ سیبوے کا ہے یہ تسنیہ ہے تکثیر کے لئے اما یونس کے نزدیک لبا مفرد ہے اصل میں فعلہ کے وزن پر ہے قُلِبَتْ عَلِفُهُ يَعَنْ فِي الْعِضَافَةِ پھر اس کے علف کو یا میں تبدیل کیا یا ہے اضافے میں اضافہ ہونے کی وجہ سے لبیک کہتے ہیں لبیک علف یا میں تبدیل ہو گیا قَانْقِلَابِ لَدَا وَعَلَا وَإِلَا جس طرح لدہ اور علا اور علا میں علیف تبدیل ہوتی ہے اسی طرح تبدیل ہو گئی ہے لدہ کو آپ زبیر کعب کی طرح بھی اضافہ کرے تو کیا پڑھتے ہیں لدائکہ کہتے ہیں علا کو علا کعب پر داخل کرے علا کعب پر داخل کرے تو علی کا علی کا علیف یا میں بدل گیا نہیں بدل گیا بدل گیا نا تو اسی طرح لبیک میں علیف کو یا میں تبدیل کر دیا وَرُدَّا یہاں سے شارع فرما رہا ہے کہ یونس کی بات کو رد کیا جاتا ہے یونس کی بات غلط ہے بِأَنَّهُ لَوْكَانَ مُفْرَدًا اگر لبا مفرد ہوتا جاریاں مجرہ مازکرہ مازکر اسما کی طرح جاری کرتے ہوئے مازکر اسم مرحل لدہ اور علا اور علا ہے کہ اگر لبا مفرد ہو اور لدہ اور علا اور علا کی طرح جاری کیا ہو تو لَمْ تَنْقَلِبْ عَلِفُهُ إِلَّا مَعَ الْمُزْمَرِي تو اس کی علیف تبدیل نہیں ہونا چاہیے فقط زمیر کے ساتھ تبدیل ہونی چاہیے وحالانکہ لدہ میں ایسا نہیں ہوتا ہے لدہ میں نہیں لبا میں اس طرح نہیں ہے لبا میں تو ہر صورت میں یا میں تبدیل ہوتا ہے اما لدہ میں صرف زمیر کے ساتھ تبدیل ہوتی ہے اس میں ظاہر کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتی ہے کہ لدہ جس طرح لدہ ہے لدہ میں فقط زمیر کے ساتھ ہو تو تبدیل ہوتی ہے اس میں ظاہر کے ساتھ ہو تو تبدیل نہیں ہوتی ہے لیکن لبا میں ہر صورت میں تبدیل ہوتی ہے تو لبا کو لدہ سے تشبیح دینا غلط ہے بات سمجھ میں آگئی دونوں ایک جیسے نہیں ہو گئے ایک جیسے اس وقت ہے جب تمام حکم میں ایک جیسے ہو یہاں تو فرق ہے لدہ میں صرف زمیر کے ساتھ تبدیل ہے لبا میں ہر صورت میں تبدیلی ہے پس دونوں کو تشبیح دینا ایک جیسے قرار دینا صحیح نہیں ہے اور بے شک لبا کے تبدیل ہونا پایا گیا ہے اس میں ظاہر کے ساتھ بھی فی البیت العاتی آنے والے شعر میں ایک شعر نہیں چاہے گا وہ شعر لقلتو لبا نہیں یہ دوسرا شعر ہے فلبی یدہ مسورین یہ والا ہے لبی یدہ مسورین والا شعر ہے جو اولے دو تین لین کے بعد آتا ہے اس شعر میں لبا اس میں ظاہر کی طرح بھی اضافہ ہوا علیف کو یام تبدیل کیا ہے تو یہ دو لدہ کی طرح نہیں ہوا لدہ فقط زمیر کے ساتھ تبدیل ہوتی ہے اس میں ظاہر کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتی ہے لبا تو ہر صورت میں تبدیل ہو گیا تو لدہ کو لبا کے ساتھ تشبیح دینا صحیح نہیں ہے دونوں ایک یوں سے نہیں ہے یہ صاحب کتاب نے یونس کی بات قرآن کیا سمجھ میں آیا یہاں تھا اس کے بعد آگے اور بھی اسما ہے جو لبا کی طرح صرف زمین کی طرف اضافہ ہونے والا ہے وَدَوَالَيْهِ دَوَالَيْكَ لَبَّئِ دَوَالَيْ بِ لَبَّئِ کی طرح ہے معنی میں بھی اور اضافہ میں بھی دونوں ایک جیسے ہیں ناہو الْتَوَالَيْكَ ای تداولاً بعد تداولین تَوالَيْكَ تداولاً بعد تداولین یعنی بار بار اخذ کرنا تداول اخذ کرنے لے نا یا ای اجابت کرنے مفہومی معنی ہے بار بار اجابت کیا وَسَعْدَيْهِ ناہو السَّعْدَيْكَ ای سعداً بعد سعدین زمین کی طرف اضافہ ہونے لازم ہونے والا اسمہ میں سے ایک سعادہی ہے یہ بھی کعاف کی طرف اضافہ ہوگا سعادن بعد سعادین کا معنی ہے بار بار سعادت حاصل کرنا ہے یہ بھی سبوہ کی نظرے کے مطابق تسنیہ ہے اور تکثیر کا معنی ہے وَشَزَّ اِلَاوْ يَدَيْ لِلَبَّيْ پھر اشارہ فرما رہا ہے کہ نہیں یہ مصنیب کے بارت ہے مصنیب فرماتے ہیں يَدَيْ لَبَّيْ کے پیچھے آنا شاز ہے یعنی لبَّيْ زمین کی طرف اضافہ ہونے والا اسمہ ہے اس کے پیچھے يَدَيْ آنا شاز ہے اقلاب قانون ہے یا کم ہے يَدَيْ اسم ظاہر ہے اسم ظاہر اس کے پیچھے آنا شاز ہے فی قول الشاعر شاعر کے اس قول میں لبَّيْ کے پیچھے يَدَيْ آیا ہے لبَّا يَدَيْ کی طرف اضافہ ہوا اب وہ بِلْبَيْتِ الْآَاتِی کا آنا یہی شعر ہے جو آنے والے شعر ہے اسمہ لبَّا اسمہ ظاہر کی طرف اضافہ ہونے کی مثال ہے دَعَوْتُ لِمَا نَابَنِيْ مِسْوَرًا فَلَبَّيْ فَلَبَّيْ يَدَيْ مِسْوَرٍ شاعر کہہ رہے دَعَوْتُ لِمَا نَابَنِيْ مِسْوَرًا اس چیز کی دعوت دی نَابَنِيْ مِسْوَرًا میں نے مِسْوَرْ کو نائب بنا دیا یا مِسْوَرْ نے مجھے نائب بنا دیا اس طرح نعبہ نیابت کا مانا لیا تو مانا یہ ہوگا فَلَبَّيْ فَلَبَّيْ يَدَيْ مِسْوَرٍ پس مِسْوَرْ کے دونوں ہاتھ کو میں لبَّے کہتا ہوں لبَّے اس کے ہاتھوں کو میں اجابت کرتا ہوں چاہید مثال کیا ہے لبَّے یدَيْ کی طرح بھی اضافہ ہوا ہے یدَيْ اس میں ظاہر ہے ضمیر نہیں ہے تو پھر بھی دیکھو لبَّے یدَيْ کی طرح بھی اضافہ ہونے کے سورات میں یا میں تبدیل ہوا نہیں ہوا تو یونس کی بات تو صحیح نہیں ہے نا یونس نے تو لدہ کی طرح قرار دیا تھا لدہ میں تو اس میں ضمیر کی صورت میں یا میں تبدیل ہوگا اس میں ظاہر کے ساتھ ہو تو یہاں متبدل نہیں ہوتا ہے وَقَذَا إِلَاهُ زَمِيرَ غَيْرَ غَائِبٍ اسی طرح شاز ہے لبے کے پیش زمیر غیر غائب زمیر غائب آنا شاز ہے زمیر غیر غائب آنا قانون ہے غیر غائب سے مرا زمیر متقلیم یا زمیر مخاطب اما خود زمیر غائب کا آنا شاز ہوگا إِلَاهُ زَمِيرَ غَائِبٍ لبے کے پیش زمیر غائب لانا شاز ہے إِلَاهُ مَنَا لَانا لبا کے پیش زمیر غائب لانا شاز ہے فی قول ہی جسا کہ شایر کے قول میں آیا ہے اِنَّكَ لَوْ تَعَوْتَنِي وَتُونِي زَوْرَاءَ ذَاتُ مِتْرَئِن بُيُونِي لَقُلْتُ لَبَّيْهِ لِمَيَّتْ اُنِي اب شایر نسال آخری مصر میں آیا ہے لَقُلْتُ لَبَّيْهِ ضرور میں اس کو لبَّيْهِ کہوں گا لَبَّيْهِ پڑا ہے دیکھو لَبَّيْكَ کے بجائے لَبَّيْهِ ضمیر غائب کی طرف اضافہ کیا لَقُلْتُ لَبَّيْهِ لِمَيَّتْ اُنِي جو مجھے پکارے گا میں اس کو لبَّيْهِ کہوں گا لبَّيْهِ سامنے نہیں یہ غائب ہے پیچھے پینیور ہے وہاں پہ لب دیکھ رہے سامنے ہو تو لبَّيْكَ کہیں گے اب یہ تو لبَّيْهِ کہہ رہے لَبَّيْهِ لِمَيَّدْ اُنِي جو مجھے پکارے گا میں اس کو لبَّيْهِ کہوں گا شاید یہ بتا رہا قَالَهُ فِي شَرْحِ تَسْحِیلِ یہ بات مصنف نے شرح تسحیل میں بیان کیا کہ لبَّا زمیر غائب کی طرف بھی اضافہ کر لیا بس بات ختم ہو گیا زمیر کی طرف اضافہ ہونے والے اسماع کی باتیں ختم اس کے بعد جملے کی طرف اضافہ ہونے والے اسماع کی بات شروع ہے وَعَلْزَمُوا اضافتاً الیلجمل اسمیتاً کانت او خیالیتاً وَعَلْزَمُوا انہوں نے لازم قرار دیا یہ جمع کا سیغہ ہے اب وہ جمع سے مراد علمائی ناہوین مراد دو یا عرب والے عرب والے مراد دو دونوں صحیح ہے کیونکہ علمائی ناہوین بھی عرب والے ہیں نا عرب کے قوانین بتا رہے وَعَلْزَمُوا یعنی انہوں نے عرب والوں نے لازم قرار دیا اضافتاً الیلجمل جملوں کی طرف اضافہ ہونا لازم قرار دیا ہے اب وہ جملہ کیسے ہو اسمیتاً کانت او خیالیتاً چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو یا خیالیتاً حیسو وز حیسو اور عز دونوں کو جملوں کی طرف اضافہ ہونا لازم قرار دیا ہے ناہو جلستو حیسو جلس زیدن وحیسو زیدن جالسون یہ دو مثالیں حیسو کے لے دیا ایک جملہ اسمیتاً کی مثالprechی ہے حیسو کیا ہے زرف مکان کے لئے آتا ہے جلس تمہیں بیٹھا حیسو جلس زیدن جہاں زید بیٹھا جہاں زید بیٹھا وہاں میں بیٹھ کیا اب یہ حیسو ہے زرف مکان ہے جلسہ فیل ماضی ہے زیدن فائل ہے جملہ فیل یہ کی طرف اضافہ ہوا مثال واضح ہے نا مثال دوبارہ تقرار کی ضرورت نہیں ہے وحیسو زیدن جالسن میں جلس تمہیں پھر ملائیں گے جلس تمہیں بیٹھا حیسو زیدن جالسن جس جگہ پر زید بیٹھنے والا ہے جالسن زیدن مبتدہ جالسن خبر ہے یہ جملہ اسمیہ ہے حیسو جملہ اسمیہ کی طرف اضافہ ہوا ابھی اس کی مثال دیتے ہیں وَذْكُرُوا اِذْكُنتُم قَلِيلًا قرآن کے آیت ہے یہ مثال قرآن کے آیت ہے پہلے مثال تو عام مثال ہے وَذْكُرُوا تم لوگ یاد کرو اس وقت کو اِذْكُنتُم قَلِيلًا تم لوگ کم تھے فَكَسَّرَكُمْ اللَّهُنَي تُمْ ارے تعداد بڑھا دیا مسلمانوں سے کہے رہے ہیں مسلمان پہلے جب اسلام کا اعلان کیا پیغمبر اکرم نے اس وقت تعداد کم ہے اور اس وجہ سے کفار و مشرقین کیا کرتے ہیں ان کو پکڑ کے تشدد کرتے تھے مارتے تھے پیتے تھے شہید کرتے تھے پھر اللہ نے کیا کیا مسلمانوں کی تعداد بڑھا دیا اور اتنا زیادہ بڑھا دیا ابھی تو مسلمان مار مار کے مار کے ختم بھی نہیں ہوتا ہے نا دماغوں میں مرتے ہیں ہاں زلزلے میں مرتے ہیں پھر بھی مسلمان مسلمان ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ہے اور اتنا زیادہ ہو گیا کہ ایک دوسرے کو کافر بھی بنا دیا پھر بھی ختم نہیں ہونے والے ہاں کافر بنا کے بھی ختم نہیں ہوتے ہیں تو یہ آیت ہے قرآن کی اس آیت میں اس ظرف زمان ماضی ہے اور جملے فیال یہ کی طرف اضافہ ہوا کنتم افال ناقصہ کانا افال ناقصہ ہے تم اسم ہو کیا قلیلاً خبر ہے یو فیال فیال افال ناقصہ فیال ہے نا فیال ہے جملے فیال یہ شمر ہوگا دوسری آیت میں آیا ہے اسی طرح اسی مضمون کا دوسری آیت جملے اسم یہ کی طرف اضافہ کر کے آیا ہے وذکرو از انتم قلیلون آیا ہے وذکرو تم لوگ یاد کرو از انتم قلیلون جب تم لوگ کم تھے پس یہاں پہ کیا ہوا ہے انتم مبتدہ قلیلون خبر جملے اسمیہ ہوا نہیں ہوا اس جملے اسمیہ کی طرف اضافہ ہو گیا وشز اضافت حیسو الی المفرد فی قولیہ اور حیسو مفرد کی طرف اضافہ ہونا شعاز ہے جملے کی طرف اضافہ ہونا چاہیے تھا اما مفرد کی طرف اضافہ کر لیا جناب شاعر نے اور یہ خلاف قانون ہے شاہ زہتی قولیہ شاعر کے قول میں آیا شاعر فرما رہا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا حیسو سہیل سہیل کی جگہ کو سہیل ایک ستارے کا نام ہے طالعان درحالہ ان کی وہ دلو کرنے والا ہے یہ حال ہے طالعان سہیل کے لیے نجمنہ یہ سہیل کیا ہے ایک ستارہ ہے یزیعو چمکتا ہے یزیعو یعنی روشنی دیتا ہے کس شہاب شہاب کی طرح شہاب ایک بڑا ستارہ ہے جو زیادہ چمکدار ہے اس طرح ہے لامعن چمکتے ہوئے تو خلاصہ شاید مثال حیسو سہیلین کی طرف اضافہ کیا ہے اور سہیلین مفرد ہے جملہ نہیں ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ اوپر اگر تنوین لگائی جائے اگر از کو تنوین دی جائے کہ تنوین دینے کے بعد زال کو کسرہ دیا جائے گا از ان پڑتے ہیں تنوین کسرہ میں آئے گا کیوں لے التقائی ساکن ہے کیونکہ از کا جو آخری زال ہے وہ ساکن ہے یعنی ہے از ہے نا ساکن ہے پھر تنوین تنوین بھی ساکن ہے تنوین نون ساکنہ ہے تنوین آواز میں نون کے آواز آتی ہے جیسا کہ شروع میں سوتی اول میں ہم نے پڑھا نا تنوین کی تعریف کیا نا تنوین نون تسبت لفظن لا خطن تنوین ایک نون ساکنہ ہے جو لکھنے میں نہیں آتا پڑھنے میں آتا ہے تو التقائی ساکنین کہاں پہ ہوتی ہے پتہ ہے زال اور تنوین کے نون کے درمیان تو التقائی ساکنین ختم کرنے کے قانون کیا ہے کسرہ دینا ہے ازالتق الساکنان حرق بالکسرہ تو ازن ہو جائے گا ازن جب از کو تنوین دیا کسرے کے ساتھ یعنی یہاں یختمل کا معنی ہے یجوزو کا معنی ہے جائز ہے افراد از عن الاضافہ از کو اضافے سے الگ کرنا جدا کرنا جائز ہے یعنی یہ اضافے سے لفظاً کات دیا ہے اضافے سے الگ کیا ہے وَجَعَلُوا الْتَنْوِينِ عَوَزًا عَمَّا تُضَافُ عَلَيْهِ اور تنوین کو اس کی مضافلے کا اعواز قرار دیا ہے یہ جائز ہے اواز قرار دینا جائز ہے افراد پر اطف ہے یعنی وَيَجُوزُ جَعْلُوا الْتَنْوِينِ عَوَزًا عَمَّا تُضَافُ عَلَيْهِ یعنی اس تنوین کو مضافلے کے اواز قرار دینا جائز ہے اس کی مثال بھی قرآن کی آیت ہے وَأَنْتُمْ حِيْنَ اِذِنْ تَنْظُرُونَ وَأَنْتُمْ دَرْحَالًا از کے آخر میں تنوین لگا کے ازن پڑا ہے تو ازن کے تنوین کیوں آیا ہے اس کی مضافلے کے اعواز میں آیا ہے مضافلے جملہ حضب ہو گیا ہے ہاں اصل میں کیا ہے وَأَنْتُمْ حِيْنَ اِذِنْ قَبْزَتْ رُوح مثلا اس طرح ایک جملہ بنانا پڑا گیا جملہ اسمیاں بناو پھر یہ لیا بناو ایک جس ہے حِيْنَ قَبْزَتْ رُوح جب روح قبض ہوتا ہے اس وقت تنظرون تم دیکھ رہے ہو وَمَاکَ اِذْ معنی اس کے بعد اِذْ کے معنی والے اسماں بتا رہے جس کو مشبیح اِذْ کہتا ہے اسطلاح میں اِذْ کے شبیح والے اسماں اِذْ کا حکم تو آپ نے جان لیا اِذْ کیا ہوگا جملے کی طرح اضافہ ہوگا جملے کی طرح اضافہ ہونا لازم ہوگا جملے اسمیاں ہو یا فیعلیاں ہو فرق نہیں پڑتا ہے جملہ ہونا چاہے پھر کچھ اسماں ہے جو اِذْ کے معنی والے ہے وَمَاکَ اِذْ معنن اَيْفِ الْمَعْنَا وہ اسماں جو اِذْ کی طرح معنی میں ہے وَهُوَ قُلُّ اِذْ کی طرح معنی والا وَهَرْ وہ اسم ہے اسم زمان مبہم مازن زمان مازن مبہم والا تمام اسماں اِذْ کے شبیح ہے اِذْ کی طرح ہے جو سے کہ لفظ حین ہے لفظ وقت ہے لفظ یوم ہے تو حین کا معنی کیا ہے وقت کا معنی ہے زمان مازن گزشتہ زمانہ یوم غیر معین دن ہو یوم الجمعہ کہا تو یہ تو معین دن ہوگا یوم کا معنی دن ہے اب کونسا دن ہے پتہ نہیں ہے نا اس لئے غیر معین ہے مبہم ہونا چاہے ایک تو اس میں زمان ہونا چاہے دوسرا زمان مبہم ہو غیر معین ہو مازی کا معنی ہو اگر مزارع کا معنی ہو تو یہ تو مشبیح اِذْہ ہو جائے گا مشبیح اِذْہ اِذْہ کی طرح ہوگا جو معنی مستقبل کے لئے آتا ہے اِذْ زمان مازی کے لئے ہے تو جو بھی اسما زمان مازی ہو مبہم ہو تو اس کو مشبیح اِذْہ کہتے ہیں تو اس کا حکم کیا ہے کَئِذْ یہ بھی اِذْہ کی طرح ہے عزف اضافہ کرو جلال جملتین دونوں جملوں کی طرح دو جملوں کی طرح نہیں کہو دونوں جملوں کی طرح دونوں جملوں سے کیا مراد ہے جملہ اسمیہ بھی ہے جملہ فیالیہ یعنی کبھی جملہ اسمیہ کی طرح بھی اضافہ ہوگا کبھی جملہ فیالیہ کی طرح بھی اضافہ ہوگا جوازن اما یہ تو واجب نہیں ہے جائزی طور پر ہے یہ مثال مصنف نے دیا حینا اس کے شبیہ والے اسم ہے جائے کے طرف اضافہ ہوا ہے اور یہ نبزہ تو شیر برابر کرنے کے لائے ورنہ اس کا کوئی شاید مثال سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ جملے اسمیہ والے مثال ہے اس مثال کو خود شعر نے لائے چونکہ یہ عز کی طرح ہے جملے اسمیہ والے مثال شعر نے لائے جملے اسمیہ والے مثال مصنف نے لائے دونوں مل کر مثال پوری کر لی ہے واجیتوکہ میں آپ کے پاس آیا کب آیا حین الحجاج و امیر جب حجاج امیر تھا حجاج سے پاس سالار تھا امیر یا بادشاہ تھا اس وقت میں آپ کے پاس آیا پس یہاں شاید مثال حینہ ظرف زمان ماضی ہے عز کی طرح ہے الحجاج مبتدع امیر خبر یہ جملے اسمیہ ہو گیا حینہ جملے اسمیہ کی طرح اضافہ ہو گیا جملے اسمیہ کی طرح اضافہ کرنا جائز ہے پس خود عز اور اس کے شبیہ والے اسماء میں ایک بنیادی فرق ہو گیا سمجھ میں آیا ہے تو بتاؤ کیا فرق ہو گیا عز کا جملے کی طرح اضافہ ہونا واجب ہو گیا اس کے شبیہ والے اسماء جملے کی طرح اضافہ ہونا جائز ہو گیا یہ فرق ہو گیا ہے اضافہ ہونے میں تو دونوں ایک جیسے ہیں جملے کی طرح اضافہ ہونا دونوں میں اما ایک میں واجب ہے ایک میں جائز ہے یہ فرق آ گیا پھر اس کے بعد مشبیح از والے جو اسماء ہے وہ معرب ہے یا مابنی ہے یہ بتا رہے اب اس کی عبارت تو مصنیب کی عبارت ہم نے نہیں پڑی ہے اور یہ اصل متن پڑھنے کے بعد شرح پڑھنا چاہے اس لئے ہم آج کے لئے یہی پہ بس کریں گے وصل اللہم علی محمد وعالی طاہرین